سیاست جہانگیر خاندرین صاحب اپسیٹ دکھائی دے رہے تھے جہانگیر خاندرین صاحب کس قدر اپسیٹ تھے ذرا اس میں واضح ہے ذرا دیکھئے پنجاب حکومت نے میرے ہمارے گروپ پہ جو ممبرز ان کے ساتھ انتقامی کاروائییں شروع کر دی ان پہ دباؤ ڈالنے شروع کر دی ان کے جو افتروں کے تبادلے رائٹ لیفٹ شروع ہو گئے اس قسم کے دباؤ کا جو نتیجہ تھا وہ اس کے وجہ سے کل جو میرے اشائیے میں لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اب اپنی آواز اٹھائیں گے پجاب کی اسیملی میں اور یہ تمام ذمہ باری اس کی ہے پجاب حکومت پہ ان کے رویے پہ جو بالکل غلط رویہ تھا جب خاندرین صاحب نے کہہ دیا ہے کہ انصاف ہوگا اور یہ خاندرین صاحب نے دورے گروپ پہ اندر گروپ میں لیں یاد رکھیں یہ گروپ تین مہینہ کا بنا ہوا ہے کل نہیں بنا اسی اپسیٹ کے بارے میں بات کرنے کے لیے اور اپسیٹ سے کیسے سیٹ ہو گیا اسی بارے میں مزید بات کریں گے ہم آرست موجود ہیں جی سعید اکبر نوانی صاحب یہ پارلما ان کے لیڈر تھے جانگیر خاندرین گروپ کے اب تو شاید معاملہ ختم ہو گیا ہے نوانی صاحب آپ ہی فرما دیجئے کچھ کلارٹی دے دیجئے کہ ڈیل ہو گئی ہے ہم خیال گروپ کہلیں فورڈ بلوک کہلیں جانگیر خاندرین گروپ کہلیں کیسے بجٹ کو ووٹ دینے کے لیے آپ لوگ تیار ہو گئے ابھی تو دو دن پہلے تک تو ایسا کوئی معاملہ تھا نہیں میڈم اس کو جانگیر خاندرین گروپ کہیں تو یہ زیادہ موضوع ہوگا باقی نام نہ دیے جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہوگا چھیک ہے جانگیر خاندرین گروپ کے ساتھ جی ڈیل ہوئی ہے یہ میں کوئی ڈیل کی بات تو نہیں کہہ سکتا نہ کوئی ڈیل ہوئی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پرائیم نسٹر صاحب سے پہلے ملے تھے باعثیت گروپ کے وہاں ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ ہمارے خیال اور ہماری تحقیق کے مطابق جانگیر خاندرین خان کے ساتھ ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے اور چند جو لوگ ہیں جن کی خواہش ہے کہ جانگیر خاندرین کے اوپر کوئی الزام لگا کہ اس کو اس پارٹی سے نکالا جائے جس کا اس پارٹی کو بہت ذرا ہم محسوس کرتے تھے کہ نقصان ہوگا تو پرائیم نسٹر صاحب نے مہربانی فرماتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم علی زفر صاحب جو بہت ہی آنسٹ اور بڑے ہی قرین لا نوئنگ اور ایڈوکیٹ ہیں اور انہوں نے اسی میرٹ پہ ان کو سینیڈ کا ٹکڑ دیا تو پھر ان کو کہتے ہیں کہ یہ پورا تھریش آٹ معاملہ کر لیں اور بھی ایک اپنی رپورٹ پیش کریں پھر اس کو ہم دیکھ لیں گے آپ کو وہ معاملہ جو ہے علی زفر صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ جو علی زفر صاحب کی رپورٹ ہے اس کو پبلک کر دیا جائے شائع کر دیا جائے کیونکہ پرائیم نسٹر صاحب نے ہمیں یہ کہا تھا کہ اگر آپ ہمیارے سے میرے سے توقع کریں کوئی نجلیگل سپورٹ کی تو وہ آپ تصور بھی نہ کریں اس نے کہا کہ ایک عام آدمی کے لیے جی ایک عام آدمی کے لیے یہ تاثر جاتا ہے کہ شگر کمیشن رپورٹ آئی اس میں خرد برد ہے اور اس میں جانگیر خان ترین صاحب نے فائدہ اٹھایا ہے اب یہ رپورٹ خود خان صاحب نے پبلش کی خود ہی خرایا کی خود ہی پبلک بھی کر دی اب ایک عام آدمی یہ سوچنے پر بزد ہے کہ یہ چند لوگ ان کو پارٹی سے نکالنا چاہتے ہیں کیا وہ چینی چوری کر رہے تھے یا مطلب یہ کس طرح سے آپ سمجھائیں گے ایک شگر کمیشن رپورٹ یہ آپ میڈم یہ دیکھ لیں کہ تین ایف ای آر دوئی ہیں اس شگر کا تینوں ایف ای آر میں ذکری نہیں ہے جو معاملہ تھا جس بات پہ یہ پورا پہاڑ کھڑا کیا گیا اس معاملے میں ایک بھی ایف ای آر میں شگر کا کوئی ذکر نہیں ہے آپ یہ تو پہلے آپ کلیر کر لیں کہ اگر شگر سکنڈل تھا تو اس کی ایف ای آر درج کیوں نہیں ہوئی ٹھیک پھر اس کو اور معاملات میں الجایا گیا اور جو بھی وہ معاملات ہیں انشاءاللہ اگر علی زفر صاحب مجھے پتہ ہے دیانہ داری سے رپورٹ دیں گے کیونکہ وہ اس طرح کے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ دیانہ داری سے رپورٹ دیں گے اگر جو رپورٹ دیں گے اگر جانگی تاریخ خان کے خلاف بھی ہوئی تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے اچھا وہ ایکسیپٹ تو کریں گے اچھا چلیں اب آج ہیں ان ناموں پر یا پھر ان چند لوگوں پر جو کہ جانگی تھا کے لیے مطلب کوئی مشکلات کھڑی کر رہے ہیں کون ہیں یہ لوگ یہ پارٹی کے اندر کے لوگ ہیں میں جب ہم پرائیمنسوں صاحب سے ملے تھے جی تو راجہ ریاض صاحب نے وہاں کھل کر بات کی اور پھر انہوں نے باہر میڈیا کو بھی ان کے نام بتا دیے ان کا بار بار نام لینے کی بجائے آپ کو پتہ ہے یہ پورے میڈیا کو پتہ ہے اور ہم نے جب پرائیمنسوں سے ملکات کی سر فرائیٹی سے ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیجئے پلیز ایک دفعہ ریپیٹ کر دیجئے شاید راجہ ریاض صاحب کی گفتگو عوام نے نہ سنی ہو میڈم صاحب جس طرح راجہ ریاض کی گفتگو سنی ہے شاید میری اس طرح بھی نہ سنیں نہیں نہیں سر آپ دس میں آئے میں چلو آپ کی خواہش کے مطابق میں بھی نام لے لیتا ہوں جو راجہ ریاض صاحب نے وہاں نام لیا تھا وہ شہزاد اکبر صاحب تھے اور انہوں نے کہا ان کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ ہوں گے جن کا انہوں نے نام نہیں لیا تھا اچھا تو یہ پارٹی میں جو یہ ایکسٹرا لوگ ہیں جیسے آسٹ ریکاوری یونٹ کے لیے شہزاد اکبر صاحب ہیں ویسے تو یہ نامزد ممبر تو نہیں ہے پاکستان تحریکن صاحب کے تو آپ اکبر کا نام نہیں لے رہے ہیں آپ شہزاد اکبر ٹائپس کے نام لے رہے ہیں مجھے پوری اس کی تحقیق نہیں ہے لیکن جو میں نے دوستوں سے سنا اور جو جس کو پھر اب تھوڑا سا ہم نے تحقیق کیا تو اسی سے سٹارٹ ہوتا ہے اسی سے سٹارٹ ہوتا ہے لیکن اور لوگ بھی ہیں آپ سمجھتے ہیں ڈیفنیٹلی ہوں گے جو خیرخواہ ہوتے ہیں کچھ فیصل وارڈا صاحب کے جیسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تمام ایم پی اے جو ہیں ایسے چو کی مار ہے تو یہ اس طرح کے جو سوچ کے لوگ ہیں تو وہی مرواتے ہیں نا جو جن کو اختیار زیادہ ملا ہوا ہے اور اس میں اکل کم ہے ظاہر شاہ محمود قریشی صاحب بھی کچھ خاص خوش نہیں نظر آتے جانگیر خان ترین صاحب نے آپ نے نوٹ کیا ہے یا یہ صرف ایسی ہم میرا وہم ہے میں آپ کا وہم نہیں ہے آپ صحیح فرما رہے ہیں یہ لوکل اور پرسنیلیٹی کلیش ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ بھی خوش نہیں رہتے ہیں شروع سے خوش نہیں رہے جب سے وہ جانگیر ترین صاحب نے اس پارٹی کو سنبھالا اور اس کے لئے رات دن ایک کیا اور اس کو ایک بہت بڑا اس کے لئے کام کیا اچھا سر اب مجھے یہ بتا دیجئے آپ نے کہا ڈیل نہیں ہوئی تو اگر ڈیل نہیں ہوئی تو پھر آپ تو نامزد پارلمانی لیڈر تھے پنجاب اسیمبلی میں آپ نے تو جانگیر خانی ترین گروپ کے بقاعدہ اعلان ہوا تھا کہ آپ کا نام لیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ آپ جو ریزرویشنز ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں ذکر کریں گے پنجاب اسیمبلی میں وہ سب کیسے ختم ہو گیا میڈم ہم اسی پارٹی میں ہیں اور اسی پارٹی کے ساتھ ہیں اور اسی پارٹی کے اندر ایک گروپ تھا جو پارٹیوں میں لائک مائنڈڈ دوست ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے رہتے ہیں جب ہم نے یہ اگر میں اپنی ذات کی بات کروں تو مجھے کوئی ایسی کمپلینڈ نہیں تھی تو ہمارے دوستوں کو کمپلینڈ تھی اور تو پھر چیم اندرسل صاحب نے میاربانی فرمائی اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی کمپلینڈ دے تو ہم بیٹھ کے اس کو رضال کرتے ہیں تو ہم ان کو ملے انہوں نے بڑی میاربانی فرمائی اور جو کوئی جنون پرابلم تھے ہمارے جنون پرابلم کوئی کانسیچونسی کے ہوتے ہیں کوئی ڈیویلمنٹ کا ہوگا کوئی ایڈمسٹریٹیو ہوگا جو دوستوں کو کئی کسی سے کمپلینڈ ہوگی جو ایسی آر تھی تو انہوں نے ان کو کہا کہ ہم اس کو میرڈ پہ ان کی تحقیق کروا لیتے ہیں اگر یہ میرڈ پہ ٹھیک ہوئے تو ہم اس کا ازالہ کروا دیں گے تو یہ تھا ہم نے ان کو اپنی گزارشات پیش کی انہوں نے بڑی خوش دلی سے اور بڑی عزت سے ہماری بات سنی اور اس کو رزال کرنے کی وعدہ کیا تو ہم نے سر کچھ بات یہ بھی تھی کہ کچھ افسران کے تبادلے ہو رہے تھے اور اس سے آپ لوگ خوش نہیں تھے یہی جو لائک مائنڈڈ ڈروپ ہے جہانگیر خاندرین ڈروپ کیا ان تبادلوں کا بھی ذکر ہوا ہے اور یہ کون سے افسران ہے جن کے تبادلوں پر آپ کو افتلاف تھا میڈم میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہم میں نے وہیں میں نہیں بات کی ہم نے ایک افسر کے تبادلے کی بات نہیں کی نہ شکایت کی ہمارے عزیز ہیں خورم لغاری صاحب ان کی ایک دو ایف ای آر تھیں ہم نے ان کا ذکر کیا انہوں نے کہا ہم اس کو میرٹ پر ڈیسائیڈ کروالے تھے ہم نے کہا ان کا میرٹ پر انکوائری کروالے اگر یہ ٹھیک ہے تو ان کو چلان کریں اگر غلط ہوں تو ان کو اس کو پھر خارج کیا جائے یہ تو ہم روزانہ کہتے ہیں اور ہمارہ رائٹ بھی ہے کہ اگر کسی بندے کے ساتھ تو کون یہ کون کر رہا تھا یہ تبادلے افسران کے مزدار صاحب خود کر رہے تھے نہیں کوئی افسر کسی کا تبادلہ تھا ہی نہیں ہم نے ان تبادلے کی بات ہی نہیں کی اچھا آپ نے نہیں کی اچھا یہ وزیرالہ پنجاب عثمان مزدار صاحب بجٹ کے حد میں ووٹ بھی دیں گے میڈم میں ایک بات آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں جی سر کہ جب سے یہ مارا گروپ بنا اور گروپ کے ساری تشکیل ہے جو اس میں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہم نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ ہم نے بجٹ میں ووٹ نہیں کرنا اچھا اس کی بات میڈم یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس بجٹ کی اہمیت گورنمنٹ کے لیے بھی بہت ہے اور عام آدمی کی لیے بھی بہت ہے کہ اسی میں ہمارے ذلوں کے ہمارے تحصیلوں کے یونین کونسل کے بجٹ کا فیصلہ ہوتا ہے تو یہ مجھے نہیں سمجھاتی یہ کہاں سے بات چلی کہ ہم بجٹ کو ووٹ نہیں کریں اور اس نیج تک حالات اہنچے ہی نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم بجٹ کو ووٹ نہیں کریں گے اچھا تو آپ لوگوں کا جہانگیر خان تیرین گروپ فارم کرنے کا مقصد صرف جہانگیر خان تیرین صاحب کو انصاف دلانا ہے یا پھر آپ لوگوں کے کوئی اور پرابلمز نہیں ہیں بجٹ میں میڈم ہے جب دوست اکٹھے ہوتے ہیں جب گروپ بنتے ہیں تو وہاں جہاں بھی جو بھی پرابلم آتا ہے اس میں گروپ اکٹھا ہوتا ہے اور اپنی آواز صاحب اقتدار تک پہنچاتا ہے اور وہاں ان کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہمارے کسی دوست کو جنون اور پرابلم آئے تو اس کی دور کی جائے یہ اسی کا حصہ ہے اچھا تو یہ بتا دیجئے آپ کے ایم پی اے ہیں نظیر چوہان صاحب وہ درست کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزار صاحب کی کارکردگی دکھانے کے لیے ان کو ایک ماہ کا وقت دیا گیا ہے تو آپ لوگ انہیں کوئی ٹائم لائن رکھی ہے یہ ایک ماہ کا وقت ان کو دیا ہے آپ لوگ اس کے بعد آپ لوگ پھر بدل سکتے ہیں نہیں نہیں انہوں نے ان کی کارکردگی کا شاید نہیں کہا انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں کہ ہم اہندہ جو کوئی بات ہے کوئی ڈیویلمنٹ ہے یا کوئی ہمارے اس طرح کے مطالبات ہیں تو وہ انہوں نے شاید یہ کہا ہو کہ ہم ان کو دیکھیں گے کہ ایک ماہ تک انہوں نے کوئی بات کی ہو اس کی بات میں نے سنی نہیں ہے تو جو آپ فرما رہی ہیں میں اسی کا جواب دے رہا ہوں کہ شاید ان کا یہ خیال ہو کہ جو ہماری بات گفتوشی نہیں دوئی ہے تو ہمیں ایک مہینے تک دیکھیں گے کہ ان کا ریزلٹ کیا ہو تو سر گفتوشنید میں ہوا کیا ہے نہ آپ لوگوں نے کوئی تبادلوں کی بات کی نہ کسی افسر کی بات کی نہ آپ لوگوں نے بجیب کی بات کی تو مطلب بات نہیں کیا جو بات بن گئی ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ جو جو گروپ ہے جنہوں نے یہ جانگی ترین کے لیے سٹینڈ لیا ہے تو یہ نہ ہو کہ جو بجٹ پاس ہونے کے بعد کوئی آپ اس کا ہمارے خلاف کوئی بدلہ نہ لینا نہ شروع کر دیں یا کوئی انتقامی کاروائی نہ شروع کر دیں تو انہوں نے یقین کریں انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے سر بزار صاحب سے انتقامی کاروائی کی مطلب امید تو مشکل ہے اگر کوئی اور کرے تو کرے بزار صاحب بچارے کیا کر سکتے ہیں نہیں بیچارے نہیں ہیں وہ چیف اگزیکٹیو ہیں لیکن میں ان کی طبیعت کو جانتا ہوں ان کی نیچر کو جانتا ہوں وہ اس نیچر کے ہیں ہی نہیں کہ کسی کے خلاف کوئی انتقامی کاروائی کرے یا ان کی سوچ میں ہو لیکن لوگوں کے دوستوں کے خدشات تھے پھر ہم ان کے ساتھ اس کا اظہار کیا اور انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے اور خوش دلی سے کہا اچھا سنے اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھ رہی ہوں تو مجھے اس کو ریپ کرنا ہے مجھے ایک بات اگر میں غلط کر رہی ہوں تو آپ مجھے درست فرما دیجئے گا کہ میں صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں جو میں نے آپ سے ابھی گیادر کیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگ یہ ڈر رہے ہیں کہ آگے جا کے جانگیر خان ترین گروپ کے ساتھ کوئی مطلب کوئی کاروائی نہ ہو اس لیے آپ لوگوں نے ملکے بزار صاحب کے ساتھ یہ انڈسٹینڈنگ پیدا کیا کہ کل کلان کو کچھ بھی ہو آپ ہمارے ساتھ انتقامی کاروائی نہ کریں گے ہمارے رائے چند دوستوں کی یہ جو خدشات سے ہم نے ان سے ان سے یہ اظہار ضرور کیا اور انہوں نے اس بات کی یقین دیانی کرائی کہ اس طرح کی کوئی بات ہائی نہیں نہ پہلے ہے نہ اب ہوگی نہ اندہ ہوگی سر کچھ پیسے کچھ کیش بھی ملا ہے یا کچھ چیک ویک کوئی بات وات ہوئی ہو فانڈز وانڈز ٹرانسفر کرنے کی یہ بھی نہیں ہوئی میڈم ایک تو ہمارے جو پینٹیس سال ہوگئے ممبر ایٹی فائیو سے میں نے سٹارٹ کیا ہے ہمارے یہ جو کائش کے معاملات ہوتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوتے ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو پبلک ہمیں اپنے مطالبات بتاتی ہے کہ یہ سڑک نہیں ہے یہ بجلی نہیں ہے ہم ان کو اس جگہ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ وہاں یہ سڑک کی ضرورت ہے ہمیں کبھی کوئی کائش نہیں ملتا اس کے لیے وہ پھر آگے جا کے ان کے لیے فانڈز رکھتے ہیں وہ جو سرکاری پراسس ہے اس کی طرف اس طرح ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ کسی ایم پی ایم اینے کو کوئی کائش مل جاتا ہے ان کے جو پراجیکٹ ہوتے ہیں وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں نہیں مطلب کوئی پرامیسز تو ہوئے ہوں گے نا ایسے تو بلکل معاملات درست نہیں ہوگئے نا مطلب کچھ تو دینا دلانا کچھ سنی سنائی کچھ تو ہوئی ہوگی چلیں یہاں پہ بخفہ لے لیتے ہیں نوانی صاحب آپ بھی تھوڑا سا بریک لیں ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر مزید بات کرتے ہیں جہانگیر خان ترین گروپ کے فیوچر کی جوانا ساپر درست پر جہانگیر خان ترین گروپ کے نوانی صاحب بہت ڈیٹیل میں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے بزار صاحب سے معاملات رفع دفع ہوئے کچھ گارنٹیز ملی اور کچھ غلط فہمیاں تھی جو کہ وہ دور کر رہے تھے نوانی صاحب آپ کے پاس واپس آتی ہوں سوال تھوڑا سخت ہے معذرت کے ساتھ کیا یہ درست ہے کہ جو فورڈ بلوک کی اکثریت ہے ان لوگوں کی ہے جنہوں نے کبھی ایک ہلکے ایک پارٹی سے دوسری بار الیکشن ہی نہیں لڑا تو اگر ایسا ہے تو پھر فورڈ بلوک میں سوائے کسی پاورڈ بلوک کے مفاد کے اور کیا قدر مشترک ہے میڈم اس میں اکثریت وہ ہیں جو پہلی دفعہ الیکٹ ہوئے ہیں اکثریت اگر آئے اس میں دیکھیں تو دو تین لوگ ایسے ہوں گے جو پہلے کبھی الیکٹ ہوئے ہیں اکثریت دوستوں کیلئے نئی الیکٹ ہوئے ہیں یہ تو بات اب یہ ختم ہو گئی کہ یہ پاور گروپ ہے لوگ نئے ہیں جو پہلی دفعہ الیکٹ ہوئے ہیں ٹھیک پھر بھی لیکن یہ پاور پاورڈ بلوک لگتا ہے پاورڈ بلوک جہانگیر خان درین صاحب کا پاورڈ بلوک اب جہانگیر خان درین صاحب اکیلے نہیں ہیں شزاد اکبر صاحب کے خلاف انہوں نے ایک مہم چلا رکھی ہے سوشل میڈیا پر آپ بچارے شزاد اکبر صاحب کو آج پتا چل رہا ہے کہ گالیاں کھانا کیسے لگتا ہے تو یہ اس بارے میں کچھ جاتے ہیں آپ میری میری گزارش یہ میڈم جو لوگ کسی پارٹی میں کام کرتے ہیں اپنی ایفیشنسی دکھاتے ہیں اپنی کوئی رول پلے کرتے ہیں دیفینلی پھر ان کا ایک رول ہوتا ہے لوگ اس کے ساتھ جب ان کو تکلیف ہوتی ہے یا ان کے ساتھ زیادتی ہوتے ہیں لوگ کھڑے ہوتے ہیں یہ ہمارے پنجاب کا رواج بھی ہے ہمارے معاشرے کی ایک ٹریڈیشن بھی ہے سر ٹریڈیشن تو یہ ہے کہ جس پارٹی کے ساتھ آپ ہیں اس پارٹی کے ساتھ وفا کیجئے نہ کہ اس آدمی کے ساتھ جس آدمی کو آپ لوگ لے کر آئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ فیورٹیزم نہیں ہو رہا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی مطلب پارٹی کے ساتھ آپ کا پاس آنا چاہیے میں یہ بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں جتنے یہ لوگ ہیں میرے سمیت ان تمام کو لانے والے اور کنونس کرنے والے جہانگیر ترین تھے میں میں ازاد الیکشن لڑا ازاد لڑنے کے بعد جہانگیر ترین صاحب کے کہنے اور ان کے کنونس کرنے پہ میں نے پی ٹی آئی جائن کی باقی جو ٹکٹ رولڈر ہیں جو پہلی دفعہ اکثریت پہلی دفعہ الیکشن لڑے ہیں انہوں نے عمران خان سے نہ وہ ملے تھے نہ انہوں نے وہ بہت نزدیک سے جانتے تھے ان کو لانے والے جہانگیر ترین تھے کنونس کرنے والے جہانگیر ترین تھے انہوں نے ان کو ٹکٹیں دلائیں پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامجاب کیا جو بندے جو آدمی جس کے ساتھ اتنی زیادہ نزدیک انٹریکشن ہوگی اگر ان کا جینون میٹر ہوگا تو اس کے ساتھ لوگ کھڑے تو ہوں گے جینون میٹر کے ساتھ کھڑے تو ہوں گے میں سمجھ سکتی ہوں لیکن ایک الگ گروپ بنا لینا اسی پولیٹیکل پارٹی میں جس پولیٹیکل پارٹی کا آپ حصہ ہیں جس کے لیے آپ کو جہانگیر خان ترین صاحب نے ہی کنونس کیا آپ کو نہیں لگتا یہ غلط ہے کہ اتنا سے آپ اس پارٹی کے خلاف نہیں کھڑے ہوگئے تھے نہیں اس پارٹی کے خلاف ہم نہیں کھڑے ہوئے ہم اس زیادتی کے خلاف کھڑے ہوئے جو زیادتی ہم محسوس کرتے تھے پارٹی کے خلاف کہاں کھڑے پارٹی کے تو ساتھ آج بھی ہم ہیں بزدار صاحب نے اس زیادتی کا ازالہ کچھ کیا ہے کیا جو زیادتی کے خلاف آپ کھڑے ہوئے ہیں اس زیادتی کا ازالہ ہوئے ہیں میڈم اس زیادتی کا بزدار صاحب سے تو کچھ کار نہیں سکتے کیونکہ یہ تو فیڈرل معاملہ ہے اور یہ فیڈرل سے یہ شروع ہوئے تو ہم نے وہاں بھی اپنی آباز عمران خان کو پوچھائی اور ہم ان کے مشکور آئیں کہ پہلے دن انہوں نے جو بڑا کلیر میسج دیا کہ آپ میرے سے کوئی غلط ریایت توقعی نہ کریں اور میں زیادتی بھی نہیں ہونے دوں گا ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ ہم نے بڑا کلیر ان سے گزارش کی کہ ہم کوئی آپ سے ریایت لینے نہیں آئے کوئی سفارش کرانے نہیں آئے ہم چاہتے ہیں ہمارے خیال اور ہمارے مطابق ہم نے پورا جو ان پہ الزام تھے ان کی پوری بریفنگ لی ان کے ایک ایک لفظ چک کیا اس کے بعد ہم انہوں سے کہا کہ جو زیادتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ جہانگیر ترین خان کے ساتھ زیادتی نہ ہو نوانی صاحب جہانگیر خان ترین صاحب سے زیادتی نہ ہو یہ تو خواہش ہو سکتی ہے اس کیلئے عملی اقدامات بھی کرنے پڑیں گے تو وہ عملی اقدامات کا کوئی وعدہ کوئی بات ہوئی ہے اور ہوں اس پرنگ دے شوٹس بزدار صاحب کے ساتھ آپ لوگ ملتے ہیں آپ جہانگیر خان ترین گروپ ہیں پھر کیا جہانگیر خان ترین صاحب سے بات کر کے ان سے ہاں لے کے پھر آپ لوگ واپس آتے ہیں یا یہ decision خود لیا آپ لوگ نے یا جہانگیر خان ترین صاحب نے آپ کو کہا نہیں ہم خود ایک سوچ والے لوگ ہیں ہم ایک election اتنے عفصے سے لڑ رہے ہیں ہر بندہ اپنی سوچ رکھتا ہے اپنی رائے رکھتا ہے اپنی سمجھ رکھتا ہے ہم اپنی رائے اور سمجھ کے ساتھ سر آپ کی رائے اور آپ کی سمجھ کہیں جہانگیر خان ترین صاحب بھی ہیں یہاں پر جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ آپ لوگ جھڑے ہیں کون سی رائے اور کون سی مرضی آپ لوگوں کے نہیں میری میری جہانگیر ترین خان کے معاملے پہ میں رائے کائے رہا ہوں کیونکہ ان کے ان کے معاملے میں ہماری ایک رائے ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اچھا یہ بتایا کہا جاتا ہے کہ جہانگیر ترین کو اس بات کا بڑا غصہ ہے کہ ان کے صاحب زادے علی ترین پہ کیوں ایف آئی آر کٹوائی گئی کیا جہانگیر ترین کو یہ بات اس وقت یاد نہیں آئی تھی جب علی ترین کو انتخابی مہم کا پوسٹر بوئی بنا کر پیش کیا جا رہا تھا نہیں غصے کی تو میں نے ان سے بات کبھی سنی نہیں ہے کہ ان کو یہ غصہ ہے ان کو یہ تھا کہ ہمارے اوپر جو وہ الزام لگائے جا رہے ہیں جو ہمارے اوپر فٹن نہیں آسکتے جو ہمارے جو ہم نے وہ کام کیا نہیں جو ہمارے خلاف ہو رہا ہے مطلب انہوں نے چوری نہیں کی چینی کمیشن میں چینی کی کیپتے نہیں بڑھائیں یہ اس طرح سے کوئی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہو جانگیر خان ترین آپ بالکل انیسنٹ ہیں میں کہتا ہوں چینی کے معاملات جو ہیں پرائز بڑھنا نہ بڑھنا یہ پوری ہر چیز سبزی کی ریٹ بڑھا باقی رڑ ہے چیزیں بڑھیں گندم کی قیمت بڑھیں یہ ساری کوئی جانگیر خان ترین تو نہیں بڑھائی پورے ملک میں ہر چیز کی قیمت بڑھیں ہر چیز ہر طرف مہنگائی آئی تو سارے کوئی ذمہ داری وہ اس میں جانگیر ترین تو نہیں ہو سکتے لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ جو الزام ان پہ تھا کہ جی یہ چینی سکنڈل میں تو جو چینی سکنڈل تھا تو اسی کے لیے اس کے اسی کی ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی اسی کو پروب کرنا چاہیے تھا نجی ٹھیک ہے یہ بات آپ کر چکے ہیں مجھے سرم یہ بتا دیجئے شہزاد اکبر صاحب کے خلاف تو ایک بڑی طاقتور مہم چل رہی ہے سوشل میڈیا پر اور جہانگیر خان ترین چلا رہے ہیں یا ان کے فالوز ہیں یا آپ جیسے ہم خیال ہیں یا ان کے سپورٹرز ہیں وہ تو الگ بات ہے لیکن یہ چینی والا الزام تو شہزاد اکبر صاحب نے نہیں لگایا نا وہ تب یہ چینی والا الزام تو پھر خان صاحب اور جہانگیر خان ترین صاحب کے درمیان یہ ایک معاملہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب بڑاتے خود میں تو اسی بات پہ تو آپ سے اگری کرتا ہوں کہ اس نے وہ الزام نہیں لگایا لیکن جو آپ نے سنا جو میں نے سنا جو الزام جہاں سے سٹارٹ ہوا وہ تو چینی سکنڈل تھا نا میڈم جی تو جب ریزالٹ نکلا ریزالٹ نکلا کہ وہ فی آریں ہیں وہ اس میں چینی کا ذکر بھی نہیں ہے تو اب میں کیسے مان لوں کہ وہ چینی سکنڈل کی وجہ سے ان کے اوپر زیادتی جہانگیر خان ترین صاحب کی ساتھ عمران خان نے کی یہ بات درست ہے جی پھر عمران خان نے زیادتی کی جہانگیر صاحب کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ شہر عمران خان نے زیادتی کی مجھے مجھے توقع نہیں ہے کہ عمران خان جہانگیر خان پر زیادتی کرے شہزاد اکبر کی کیا کت کات ہے سر کہ وہ خود اس پر اس پر ہو جائیں گے شہزاد اکبر تو بزاتے خود تو نہیں کچھ کر رہے ہوں گے نہیں کات کات بڑھ جاتے ہیں جب اختیار ملتا ہے اچھا تو اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب کیا فرمایا میں نے کہا اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے شہزاد اکبر صاحب اگر سیکنڈل چلے چینی کا ایف آئی آر کٹے کسی اور چیز کی تو آپ خود جج بن جیں اس کا کیا ہوگا غلط اختیار استعمال ہوگا جا جائز ہوگا نہیں تو غلط استعمال ہوگا تو بران خان صاحب بلائیں گے سمن کریں گے شہزاد اکبر صاحب کو کہ میرے دوست کے ساتھ آپ نے یہ کیا کیا ہے آپ نے ایف آئی آر کونسی درس کی ہے ایشو کیا ہے اسی لئے اسی لئے میڈیم ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہم نے جو کہا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے کسی جج کو آپ آپ مقرر کر لیں وہ ان کو اس معاملات کو دیکھ کے تو اس رپورٹ کر لیں انہوں نے کہا کہ نہیں میں علی زفر صاحب کو کرتا ہوں میرا اس پہ بہت بروسہ ہے وہ نہایت دیاندار اور اپرائیٹ آدمی ہے تو اس لئے تو ہم کہتے ہیں کہ جو رپورٹ علی زفر دے اس کو پبلک کر دیا جائے اگر کسی ہمارے خلاف ہے تو پھر کھل کے ایکشن ہو اگر ہمارے حکمے ہو تو ہمیں پھر اس کا فائدہ ملے اچھا یہ جو علی زفر صاحب ہیں اگر انہوں نے اپنی رپورٹ میں جہانگیر ترین صاحب کو کلیئر کر بھی دیا اگر کلیئر نہ کیا اور کیسز میں ایف آئے نے گرفتار کر لیا جہانگیر خان ترین صاحب کا تو پھر یہ جو آپ کا ہم خیال یا جہانگیر خان ترین گروپ ہے اس کا رد عمل کیا میری آپ میڈم یہ سنیں میں تو یہ توقع نہیں کر سکتا کہ اگر علی زفر صاحب رپورٹ میں لکھیں کہ یہ الزامات نہیں بنتے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کوئی اس طرح کی نویت آنی چاہیے لیکن چلے ہیں اگر توقع نہیں توقع تو بہت ساری چیزوں کہ ہم نہیں رکھتے لیکن ہو جاتی ہیں اگر ہو گیا تو پھر رد عمل کچھ ہے آپ لوگ کے دماغ میں کیا ہوگا میڈم ہے تو یہ جب میں سوچتا نہیں ہوں یہ تو جب اگر اس طرح کا کوئی ایکشن ہوا تو دیفینلی اس کا ری ایکشن آئے گا اچھا اور اگر یہ ایک ماہ کے بعد اگر مزار صاحب نے اپنی تمام پر باتیں جو آپ لوگوں سے کہیں ہیں میٹھی میٹھی اگر وہ پوری نہ ہوئی تو پھر کیا کریں گے اس پر رد عمل کیا ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چیم منسٹر سیکریٹیریٹ یا چیم منسٹر سے کوئی نیگٹیو بات ہے سر تو پھر جھگڑائی مگیا مزار صاحب اچھے عمران خان صاحب اچھے علی زفر اچھے توقعات اچھی تو پھر یہ جہانگیر خان ترین گروپ بنا ہی کیوں اتنا سارا معاملہ ہوا ہی کیوں یہ بنایا گیا ہے اگر سر یہ پریشر ٹیکٹک تھا مجھے لگتا ہے آپ لوگ پریشر ڈال رہے تھے عمران خان صاحب پہ میں سے بڑی وضب بات نہیں پریشر پریشر نہیں ہم کہتے کوئی جنمن جو بات ہے وہ ہمارے ساتھ کی جائے ہمارے ساتھ زیادتی نہ کی جائے پریشر تطاب ہوتا کہ ہم ان کو کہتے یہ سمام معاملہ ختم کر دے ہم نے تو ان سے ان صاحب مانگا جس کا انہوں نے وعدہ کیا سر زیادتی تو ہو گئی اب کیا کیجئے چلیں بریک لیتے ہیں زیادتی پر بات کرتے ہیں اس چھوٹے سے وقت میں کے بعد اور بات کر رہے تھے نوانی صاحب نوانی صاحب جانگیر خان ترین گروپ کے سربراہ بھی رہے ہیں پارلیمانی لیڈر بھی نامزد ہوئے نوانی صاحب جانگیر خان ترین صاحب کے کلوز بھی ہیں ہم بات کر رہے تھے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اسی زیادتی کے خلاف یہ گروپ کھڑا ہوا اب بزار صاحب کے ملاقات کے بعد ایک مہینہ میں کارکردگی دیکھی جائے گی اس کے بعد رد عمل ڈیسائیڈ ہوگا علی زفر صاحب سے اچھی توقعات ہیں یہ تمام در چیزیں نوانی صاحب اب میں نے راب کر دی اب آ جائیے یہ ایک سوال اس وقت یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ اچانک سے گروپ سہتجاج پہ کیوں اتر آیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک محول بھی بن گیا ہے چودری برادران نے بھی کہا ہے کہ ان کے تعاون کا کوئی احساس نہیں کیا جا رہا کہیں پنجاب میں کسی تبدیلی کی بنیاد تو نہیں رکھی جا رہی اور جس کے لیے آپ لوگوں کو استعمال بھی کیا جا رہا ہو ایسا ہو سکتا ہے کوئی سیٹی بجا کے کہہ رہا ہو آپ لوگوں کو میڈم آپ یہ یہ ہمارے اوپر شکین رکھیں ہم استعمال ہونے والے نہیں ہیں استعمال کرنے والے ہیں استعمال ہونے والے نہیں ہیں ہم اپنا مصر و حصوق استعمال کرنے والے ہیں نہیں استعمال ہم نے کہا کسی کو استعمال کیا ارے آپ لوگوں نے اتنا فورگر گروپ بنا لیا میٹنگ کر لی مطار صاحب سے نین نے اڑا دی عمران خان صاحب کی جانگیر خان صلی اللہ صاحب اتنا بولا اٹھے اب اور کیا کریں گے آپ نہیں میں نے آپ کو کہا کہ جب زیادتی ہوتی ہے تو لائک مینڈڈ اور ہم خیال لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اکٹھے جب ہوتے ہیں تو وہ گروپ کی شکل اختیار کر جاتا ہے یہ میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ کاروائی کی انہوں نے یہ گروپ بنایا ہم نے نہیں بنایا سر لیکن جانگیر خان ترین گروپ میں صرف چالیس لوگ ہیں یا کتنے لوگ ہیں مطلب میں تو سمجھی تھی جانگیر خان ترین صاحب کے چارنے والے پارٹی میں بہت ہیں وہ سب ہی کو وہ لے کر آئے ہیں تو صرف چالیس لوگ آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں یا زیادہ ہیں میری میڈم جی سر کسی بھی کسی بھی ایک انڈیویجوال کے ساتھ چالیس الیکٹڈ آدمی کھڑے ہوں تو میڈم میں سمجھتا ہوں کہ آپ تو بہت اپریشیٹ کریں کہ جس کے بندے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے خود وہ زیر اطاب ہے اور اس کے ساتھ چالیس بندہ کھڑا ہو جائے تو آپ تو اپریشیٹ کریں اس بات کو اس کو کم نہ کہیں نہیں سر میں اپریشیٹ تو کر رہی ہوں لیکن میں کہہ رہی ہوں چالیس سے زیادہ ہونے چاہیے تھے میں تو ان کو اوور ایسٹیمیٹ کر رہی ہوں کہ وہ اتنے مطلب اسر و رسوب پالے ہیں مجھوں تر تو لگ رہا تھا اسی سوہ بندہ تو ہونا چاہیے تھا سر چلو جو آپ دعا کر رہی ہیں تو انشاءاللہ یہ قبول کر لے گا سر میں پیاری دوستی کو کس کی نظر لگ گئی سر یہ نظر لگی ہے بلکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظر لگی ہے اس آدمی کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اور ان کے احصال باہر ہونے سے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی میں پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے میں جنرلی سمجھتا ہوں اور مجھے اس بات کا بہت بڑا دکھ ہے تو سر نظر کس کی لگ گئی میں یہی تو کہہ رہی ہوں نظر جس طرح دم درود ہو جاتے ہیں کوئی نظر پہ بھی کچھ کریں کوئی نظر کا کارٹ نکالیں یہ پھر اس کے اوپر نظر لگنے پہ پہلے لوگ دم درود کراتے تھے پتہ کرانے کے لیے وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ کس کی نظر لگی ہے سر ابھی بھی عمران خان صاحب جانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں مطلب وہ دنر کی بات ہو رہی تھی پھر نہیں ہوئی کیا یہ بھی کوئی بیچ میں مسانڈسٹینڈنگ بیدا کر رہے کہ عمران خان صاحب نہ ملیں جانگیر خان ترین صاحب سے نہیں وہ مطلب تھا نا کہ ایک چل رہی ہے انکوائری چل رہی ہے ایک کیسز چل رہے ہیں تو اس میں تو نہ نہ جانگیر ترین خان نے کوئی کوشش کی کہ مجھے میری ملقات ہو اور اس میں ملقات میں میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی حقیقت ہے اس کی کہیں دونوں طرح سے کوئی کوشش نہیں ہوئی اچھا سر عمران خان کو بھی جانگی ترین صاحب سے یہ بھی گلا ہے کہ ان کا جہاز یوسف رضا گلانی کے سینیٹر کے انتخاب کی مہم میں استعمال ہوا ایسا کیوں ہوا بلکل نہیں ہوا بلکل نہیں ہوا میں آپ کو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی اس کا اس کا ٹیلی فون ہی نہیں استعمال ہوا اس کے حق میں جہاز تو بہت بڑی بات ہے اچھا ٹیلی فون بھی نہیں استعمال ہوا مدہب ان کی اس کی سوچ ہی نہیں ہے وہ آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہے وہ کل بھی تھا اور ایندہ بھی ہوگا اس نے کوئی نیگیٹیو سوچ بڑی بات کریں آئندہ بھی ہوگا آئندہ ایف آئی آر بھی ہو سکتی ہے ایف آئی آر بھی آریسٹ کر سکتا ہے آپ سوچ لیں پی ٹی آئی کے ساتھ جو آج بھی ہماری ان کے ساتھ گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا ملاقات ہوئی انہوں نے آج بھی پی ٹی آئی کے حق میں بات کی پی ٹی آئی کے ساتھ رہنے کی بات کی اچھا جہانگیر خان ترین صاحب اب بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور عمران خان صاحب کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں مجھے آپ کے بات میں نے کہا نرم گوشہ رکھتے ہیں عمران خان کے لیے جوانگیر خان ترین صاحب ان کی باتوں سے کیا لگتا ہے ناراضگی ہے یا نرم گوشہ ہے ان کو دکھ ہے اچھا لیکن وہ ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ان کو دکھ بہت ہے چالیں ان کے دکھ کا اللہ ازالہ کرے بہت شکریہ نوانی صاحب thank you so much for joining us and explaining to us بہت بہت شکریہ آپ نے مقت نکالا اور جوانگیر خان ترین صاحب کے دکھ کا ازالہ کیسے ہوگا یہ خان صاحب بتا سکتے ہیں یا علی زفر صاحب بتا سکتے ہیں آنے والا وقت بتا سکتے ہیں ہم نہیں یہ پیش گوئی کر سکتے ہیں لیکن thank you for watching and we will see you next week